نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رات کا دگر جدہ کارہ ڈیمپل کپاڑیا کا آج تیرے صرفہ جنم دن ہے اگر آپ بیتے زمانے کی کچھ خاص اپنیتریوں پر نظر ڈالیں تو یہ بات صاف ہو جائے گی کہ کس طرح بیتے زمانے کی کچھ اپنیتریوں نے ابھی بھی خود کو دلکش بنائے رکھا ہے اور انہی خاص ایکٹریسز میں سے ایک نام ہے ڈیمپل کپاڑیا ڈیمپل کپاڑیا نے سال 1973 میں فلم بابی سے ڈیبیو کر اپنی پہچان بنائی تھی حالانکہ اس زمانے کے سپر سٹار رہے راجش کھنہ کے ساتھ ان کی شادی کے چرچے سب سے زیادہ ہوئے تھے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں ان دونوں کے رشتے کی مجبورت کہانی جو کسی فلمی کہانی سے کم نہیں ستر کے درشک میں ڈیمپل اپنے فیشن سینس کے لیے مشہور ہو گئی تھی بابی کے ریلیز کے بعد لڑکیاں ان کی طرح پول کا ڈارڈ سکرٹ اور ٹاپ پہننے لگی تھی فلم میں ان کا بکنی سین بھلا کون بھول سکتا ہے لوگ انہیں ایک نظر دیکھتے تھے تو بس پھر دیکھتے ہی رہ جاتے تھے ڈیمپل کے اسی معصوم چہرے اور خوبصورت اداو نے انڈسٹری کے سپر سٹار راجش خنہ کو بھی اپنا دیوانہ بنا دیا تھا بابی کے ریلیز کے کچھ مہینے پہلے ڈیمپل کی ملاقات اس دور کے سپر سٹار راجش خنہ سے ہوئی چاندنی رات میں راجش خنہ سمندھ کنارے ڈیمپل کو لے گئے اور اچانک انہوں نے ڈیمپل کے آگے شادی کا آفر رکھ دیا اس وقت کے سپر سٹار راجش خنہ کی دیوانی ڈیمپل صرف سولہ سال کی تھی اور راجش خنہ ان سے عمر میں لگ بھگ پندرہ سال بڑے تھے تب ڈیمپل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا سب سپنے جیسا لگ رہا تھا کیونکہ ڈیمپل راجش خنہ کی زبردست فین تھی اور اسکول بنک کر کے کاکا کی فلمیں دیکھتی تھی پھر کیا ڈیمپل نے دورند شادی کے لیے ہاں کہہ دی اس سمیں ڈیمپل نے سپر سٹار راجش خنہ سے شادی کر سبھی کو چوکا دیا تھا شادی کے بعد انہوں نے اپنے فلمی کریئر کو الویدہ کہہ دیا تھا کیونکہ راجش خنہ نہیں چاہتے تھے کہ ڈیمپل شادی کے بعد فلموں میں کام کرے اس لیے انہوں نے شادی کے بعد ڈیمپل کے سامنے یہ شرط رکھ دی تھی کہ وہ اب فلموں میں کام نہیں کریں گی ان دونوں کی دو بیٹیاں ہوئیں ڈوینگل اور رنگی لیکن بچے ہونے کے بعد بھی ڈیمپل چاہتی تھی کہ وہ فلموں میں کام کرے اس کے بعد ان کے بیچ مدبھید ہونے لگے اور جب دھیرے دھیرے ڈیمپل کا سبڈ ٹوٹا تو انہوں نے راجش خنہ کا گھر چھوڑ دیا اور کئی شاندار فلموں کا حصہ رہی اس وقت ڈیمپل کو سائن کرنے کے لیے پروڈیوسرز کی لمبی لائن لگ گئی خاص بات تو یہ ہے ان کے رشتے کی کہ شادی ختم ہونے کے بعد بھی راجش خنہ اور ڈیمپل کا باریا ایک دوسرے کا ساتھ ہمیشہ دیتے رہے دونوں نے ایک دوسرے سے طلاق نہیں لیا تھا راجش خنہ کے سکھ دکھ اور بیماری میں بھی ڈیمپل کا باریا ہمیشہ ان کے ساتھ رہی سال 2012 میں راجش خنہ نے اپنی آخری ساس لیں تب بھی ڈیمپل کا باریا ان کے ساتھ تھی اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ